ہندوستان جو ہے وہ مجھے بیسکلی خود کو یہ لگتا ہے کہ وہ مستقبل میں ایک بڑی جو ہے اکانومی بننے جا رہی ہے اور شاید یہ ہو سکتا ہے کہ چائنہ کے بعد سب سے دنیا میں پاورفل اکانومی جو ہے وہ انڈیا ہو تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بہتر بنانے چاہیے اپنے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ لوگ اور انڈیا کے لوگ کلچرالی سیمیلر ہیں ان کے خانے پینے کے انداز بہت سیمیلر ہیں وہاں پہ بھی آپ جائیں آپ کو پیرانی بڑی تیسٹری ملے گی یہاں پہ بھی آپ کو وہی چیزیں ملیں گے فوڈ سیم ہے کلچر سیم ہے چھوڑی بہت چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں مگر سب سے بڑی چیز جوتے ہیں نجو ہم ٹکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ٹکنالوجیکل ڈیوکیشن میں بہت پیچھے ہیں وہاں پہ اگر ہم انڈیا دیکھیں ایمین دو ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو 1971 کے بعد کچھ ہی عرصہ ہوا ہے بنگلہ دیش کو بنے ہوئے تو وہ بنگلہ دیش جو آج ٹکنالوجیکل نمسکار دوستو میرے نامن دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسنگ برو بلچستان کو لے کر پاکستان کے اندر لگاتار بیروت بڑھتا جا رہا ہے اور آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو بلچستان کا یوہا ہے وہ کیا سوچتا ہے بھارت کے بارے میں یا پھر جو وہاں پر ان کے اوپر اتیچار ہو رہا ہے ان کے بارے تو ویڈیو پورا دیکھیں گا ویڈیو ہے پیپل ٹی وی کا آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں بلچستان کے اندر سب سے زیادہ تھی کہ دہشتگردی بھی ہوتی ہے وہاں پر ایسے علاقوں میں جہاں بچوں کے لیے پانی نہیں ہے ایڈیوکیشن نہیں ہے صحت کے نظام کوئی بہتر نہیں ہے میں نے پورے بلچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر ہمیں ایک بھی انڈسٹی نظر نہیں ہے تو آخر پھر ایسی بلچستان کی حالات کیسے ہو گیا کیا کہنا چاہیں گے ایسا بلو سٹوڈنٹ بھی اور وہاں کے آپ بلچستان سے رہنے والے بھی ہیں رہائشی بھی وہا بلچستان کے اگر سیاسی صورتیال کو دیکھا جائے یا سماجی یا تو پھر جو وہاں کے لوگوں کی رود مردہ زندگی ہیں اسے دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک کولنیل پیرٹ ہمارے سٹریم میں گزری ہیں تو اس کولنیل پیرٹ سے بھی بہتر نظر آتی ہے ہمیں بلو سٹوڈنٹ کے حالات بلو سٹوڈنٹ کے جو ہماری اپنی روایات قبائلی روایات جس میں ایک سردار ہوتا تھا اور اس سردار کے سردار کی ایسیت یہ ہوتی تھی کہ بھ وہ معاشرے کا خیرخواب معاشرے کا رہبر اور اپنے قبیدے کا والد سمجھا جاتا تھا سردار اب جب 1947 کے بعد جو سردار کی ڈیفینیشن ہے وہ چینج ہو گئی ایک ظالم جابر فرون کی طرز پر آگئے ہمارے سامنے آگئے اب کہا جاتا ہے کہ سردار جو دبا کے رکھتا ہے اور شاید بچوں کو ایڈیوکیشن نہیں حاصل کرنے دیتا ہے اب جو دیفینیشن ہے سردار جو ہے اب جو دیکھیں پھر ہم ہمارے ذہن میں یہ باتیں آتے تھے کہ سردار ظالم جابر اس طرح گیا گیا لیکن اب ہم آہستہ آہستہ پڑھتے گئے چیزیں ہمیں سردار بھی ہمارے طرح مظلوم نظر آتے ہیں بہت مسکرین اور مظلوم نظر آتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کے آدمے بھی کچھ نہیں رہا سردار بھی ابھی اس لیول پہلے بھائی آپ کو کچھ روک رہے ہیں کہ یا شاید ابھی بھائی کیا آپ بھی بتاتے ہیں کچھ بلوچستان کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں بھائی بتا رہے ہیں بھائی بتا رہے ہیں تو پھر آپ ان کو روک کے جو بات ہے وہ کرنے دے آپ ان کو محلوب یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی جو ہے اس میں ڈیمکریسی ہو اور صحیح طریقے سے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہے بیلڈ ہو ہیلت ہیلت انسٹیٹیوشنز ہے ہمارے بیلڈ اپ ہو انڈسٹریالائزیشن ہو بھلوچستان میں سردار جو معاشرے کے اچھے طبقے ہیں سردار ہوئے ہیں یا بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ بھی آج کل ڈیکلائن کے طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں بھی انڈسٹریالائزیشن نہیں ہیں ان کے پیسے ہیں وہ انویسٹ کرے کراچی کہ وہ آلات نہیں رہے ہیں پنجاب میں آکے انویسٹ کرے پنجاب کے وہ آلات نہیں رہے ہیں اب پورے ملک میں ایک ایک اکنومی کل ڈپریشن آ چکی ہے اب وہ ہم بلوچستان والے جو ہیں اپنی ملک میں بے امنی کی دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں بہت امنی اور ہماری جو اکنومی کل کنڈیشنز ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں بڑے امیر طبقے کے لوگ بھی آہ ہم بلوچستان کی بات کرے ٹھیک ہے وہاں میں بلوچست میں وزٹ کر کے ہوں بڑی میں نے وزٹ کی ہے دیکھا جائے تو بڑے ایسٹ سے بلوچستان کے در ٹھیک ہے جیسے گیس یا اور بڑے خزانے تھے کہ شاید اگر ان کو نکالا جاتا تو شاید بلوچستان کے ساتھ پاکستان کا بھی جو ہے وہ کرزہ اتر سکتا تھا شاید ملک ترقی کر سکتا تھا تو کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے خزانوں کے باوجود بھی بلوچستان کے در یہ حالات ہیں کہ بچوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملتا ہیلتھ کے نظام ایسے ہے بیماریوں کے اگر بات کی جائے تو بلوچستان میں ہیپا ٹائٹس کے اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ ہے تو کیا اس سمجھتے ہیں کینسر کی بیماریاں ہیں اور دوسرے بیماریاں ہیں ڈے بائی ڈے اور ہیلس پیسلیٹیز نہیں ہیں ہاؤسپیٹل نہیں ہے وہاں پہ کینسر ہاؤسپیٹل ایک بھی بلوچستان میں نہیں ہیں تو لوگ کینسر سے زیادہ مر رہے ہیں نائٹین نائٹی ایٹ کے بعد جو ایلتھ ایشوز ہیں ان میں سب سے پرومنٹ کینسر کا ہے کینسر کے بیماریاں زیادہ ہو رہے ہیں اب یہ ہے کہ پلوچستان کو اگر صحیح طریقے سے مینٹین کیا جائے اس میں جو اسٹیٹ انسٹیٹوشنز ہیں ان کو ان کی پروپر فنکشننگ کو مینٹین کیا جائے وہ پروپر فنکشن کریں ہم دو چیزوں پر ہمیں بہت سے چیزیں آ سکتے ہیں ہم بنگلہ دیش کی بھی نہیں ہے جتنے شاید چائنا کے ہو گئے اگر ہم کشمیر پیس پولیسی پر آ جائے تو شاید ہمارے مسئلے بہت سارے حل ہو سکتے ہیں انڈیا بڑا نیبرنگ گنٹری ہے اور لوگ بھی سمیل رہے ہیں تو ہم سب سے دیدہ بزنس بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ریٹ کر سکتے ہیں آج کل دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں چاہے وہ نیوز ہو کسی بھی جگہ پر ڈسکس کر لیں تو ہندوستان کا ذکر نہ آئی ہندوستان مجھے خود کو یہ لگتا ہے کہ وہ مستقبل میں ایک بڑی جو ہے اکانومی بننے چاہ رہی ہے اور شاید یہ ہو سکتا ہے کہ چائنا کے بعد سب سے دنیا میں پاورفل اکانومی جو ہے وہ انڈیا ہو تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بہتر بنانے چاہیے اپنے ریلیشنس انڈیا کے ساتھ مجھے یہ بتائیں اگر ہم ایڈیوکیشن سسٹم کی بات کی جائے چلے آپ نے انڈیا کی بات شروع کی کر لیتے ہیں اگر اپنے کمپیریزن تو نہیں کر سکتے اگر ہندوستان کی ایڈیوکیشن سسٹم کی بات کریں پاکستان کی بہتر کی تو انہوں نے کیسے بہتر کر لیا اور ہم کیسے پیچھے اگر جیسے انہوں نے نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندری آئی آئی ٹی کمپنی یا وہ سارا سٹارٹ کے تو ہم نے وہ چیزوں پر فوکس کیوں نہیں کیا اگر ہم کیونکہ ہم بھی سٹوڈنٹ رہا چکے ہم نے دیکھا کہ ہم جب بھی لیکچر سرچ کرتے تھے یا ہمارے پروفیسر ایون کے بتاتے تھے لیکچرا تو ہم انڈیا کے مطلب جو لیکچرار تھے یا پروفیسر تھے ان کے لیکچر سن رہے ہوتے تھے تو کیا سمجھتے ہیں پھر کہیں نہ کہیں ہماری ایڈیوکیشن سسٹم میں کوئی کمی رہ گئی ہے کیا سمجھتے ہیں ہم نے ریسرچ کو فری نہیں کیا ہم نے اداروں میں بھی مطلب بڑے ایک ریجلڈ اپروچ استعمال رکھ کر رہے ہیں ابھی تک اور اس ریجلڈ اپروچ کی وجہ سے شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں اس ریجلڈ اپروچ کو چینز کرنا چاہیے ہیں میں اپنی ایڈیوکیشن کو بڑا بہتر کریں گا تو شاید پھر سی او بڑی بڑی کمپنی میں پاکستان کے بھی پھر حضر آ رہے ہوں ہاں یہ ممکن ہے مگر جب ہم لوگوں کو اداروں میں ذہنی طور پر مفلوس بنانے سے بہتر ہے اگر ان کو ہم ذہنی طور پر آزاد کرنا اداروں میں تو پھر وہ ہم سی او بنا سکتے ہیں دنیا کے بڑی بڑی کمپنی دوستو آپ نے دیکھا اس کے اندر جو بلچستان کے رڑکے تھے ان سے بات کی گئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ بلچستان کے اندر کوئی بھی وہاں پر شبدائیں نہیں ملے اچھا خاص بات یہ ہے کہ پہلے تو ان کو شبدائیں نہیں ملتی تھی دوسری بات یہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو پاکستان کا علاقہ ہے بلچستان کا ایریا جو ہے اس کو چائنہ کو بیز دیا گیا ہے مطلب وہاں پر چائنیز لوگ ہی کام کرتے ہیں اور وہاں پر جو ضرورت چیزیں ہیں جو وہاں پر نکلتی ہیں جو جو بھی گورنمنٹ کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا ہو وہ جو ہے پاکستان کو دے دیتا ہے لیکن بلچستان کی لوگوں کچھ نہیں ملتا ہے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلچستان کی لوگ ہیں لگاتار پاکستان کی آرمی کو اوپر اٹیک کرتے ہیں جو چائنیز لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں یہاں سے لے کر جا رہے ہیں اس کے بدلے ہمیں کچھ نہیں دے رہے ہیں بلچستان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا جس میں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے علاقے بلچستان کے اندر ہیں جہاں پر جو گاؤں ہیں وہاں کے لوگوں نے آرستگ ایمبولنس نہیں دیکھی ہے تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پر کتنا زیادہ کم ڈبلیمنٹ کیا گیا ہے وہیں جب وہ لوگ دیکھتے ہیں پنجاب کے طرف تو یہاں پر چیزیں صحیح رہتی ہیں روڈ اچھے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ لوگ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے کچھ سمیں پہلے ایک خبر دیکھی ہوگی کہ بلچستان کے اندر ایک پنجاب کی برس جا رہی تھی اور وہاں پر جو بلچستان لوگ تھے وہ اکٹھا ہوتے برس کو روکا جاتا ہے اس کے بعد میں چیک کیا جاتا ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پنجاب کے ہوتے ہیں ان کو وہیں پر گولی مار دی جاتی ہے اس طریقے سے آٹھ لوگ ہی موت ہو جاتی ہے تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو بلچستان پاکستان کی لوگ ہیں ان کے ساتھ اتنا نیاے ہو رہا ہے اسی وجہ سے وہ اس ساری چیزیں کر رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو آپ دیکھ لیجئے یہ کس میر کا رونار ہوتے ہیں یوین کے اندر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کس میر کے اندر بڑا اتی عچار ہوتا ہے فلسطین کے بارے ہم بولیں گے لیکن بلچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں پاکستان کے جاہی لوگ سب سے پہلے بولنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن اپنے یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے کر کبھی بولتے نہیں ہیں بھارت اس لئے ترقی کر رہا ہے کیونکہ بھارت ایجوکیشن کے اوپر کام کرتا ہے اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو مین مین کمپنی ہیں بڑی بڑی کمپنی ہیں اس میں بھارتی سی او آپ کو دیکھو مل جائیں گے اوبرال ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں جبور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ دھنیوار جہینجہ بھارت